سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درامت کا معاملہ الیکشن کمیشن نے آج صبح گیارہ بجے اہم اجلاس طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں سیکٹری اور لیگل ونگ کے حکام شریک ہوں گے لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے تین مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لئے مقرر دو رکنی بینچ آج درخواستوں پر سماعت کرے گا بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر سلمان صفتر نے درخواستیں دائر کی عدالت بانی پی ٹی آئی کے عبوری زمانتیں منظور کرے عبوری زمانتوں کا ٹرائل کوٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے درخواستوں میں استعداء پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس آج طلب کر لیا گیا اجلاس صبح دس بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا اجلاس میں پارلیمانی کائیدین اور عراقین قومی اسمبلی شرکت کریں گے بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے پاکستان کی موجودہ حکومت اٹھارہ ماہ تک برکر آ رہے گی اگر حکومت ختم ہوئی پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی معاشی درجہ بندی کے ادارے فیچ کی پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال بارے رپورٹ میں پیش گئی رپورٹ میں کہا گیا پاکستان کے فروری کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کی بڑی کامیابی ملی جیتنے والے آزاد امیدواروں کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں حکومت نے بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں حکومت مالیاتی خسارے کو سات اشاریہ چار فیصد سے کم کر کے چھ اشاریہ سات فیصد پڑھ لانا چاہتی ہے مشکل معاشی فیصلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ساری معاشی اصلاحات کرے گی پیچ کی پیشکوئی روا مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شہرہ کم ہو سکتی ہے معاشی شہرہ نمو تین اشاریہ دو فیصد تک رہ سکتی ہے روا مالی سال کے اختتام تک سٹیٹ بینک آف پاکستان سے شہرہ سوٹ میں کمی کی توقع ہے توقع ہے کہ سٹیٹ بینک شہرہ سوٹ کو چود آفی سے تک لائے بنو چھاؤنی پر حملہ پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج افغانستان سفارت خانے کے ڈیپٹری ہیڈ آف میشن کی وزارت خارجہ میں تلوی حملے پر پاکستان کا سخت رد عمل پیش کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کو احتجاجی مراسلہ جاری کر دیا لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی تھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت بے کمی گجرات جہنم حافظ آباد اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ گلگل بلتستان میں بادل برسنے کی پیش کوئی مسلہ دھار بارس سے خیبر پختونخواہ مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش کی توقع امریکی صدر جو بائیڈن کرونا وائرس میں مفتلا ٹیسٹ مس بتا گیا وائٹ ہاؤس کے مطابق جو بائیڈن کو ویکسین لگا دی گئی جو بائیڈن نے تمام انتخابی سرگرمیاں معاتل کر دی جو بائیڈن کو دو ہزار بائس میں بھی کرونا ہوا تھا امریکی صدر کا لاؤس ویگس میں پریس کانفرنس سے خطاب شیئر ڈیو تھا امریکی صدر جو بائیڈن نے الیکشن سے دستبرداری کا اندیا دے دیا کہا اگر ڈاکٹر نے مشورہ دیا تو دستبردار ہو جاؤں گا امریکی صدارتی انتخابات میں اہم موڈ جو بائیڈن الیکشن لڑیں گے یا نہیں معاملہ مشکوک ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی عالی عہدداروں کا بائیڈن پر ادم اعتماد رکھن کانگریس ایڈم شیف اور سینیٹر چک شمر نے جو بائیڈن سے انتخابی دور سے باہر ہونے کا مطالبہ کر دیا ایڈم شیف نے کہا نومبر میں ٹرمپ کو الیکشن میں شکست دینے سے مطالب شدید خدشات ہیں بائیڈن امیدوار رہے تو دیموکریٹک الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے سینیٹر چک شمر بولے کہا بائیڈن سے کہا بہتر ہوگا کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ واپس لے لے دیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے صدارتی نامزدگی کا اعلان ایک ہفتے کے لئے مواخر کر دیا نائب صدر کیاملہ ہیرس اور کیلیفورنیا کے گورنر نیوسم کا صدا صدر منتخب ہوا تو سویدی عرب کے تحفظ کے لئے سرگرم رہوں گا سابق امریکی صدر جانلڈ ٹرمپ کا بلومبر کو انٹرویو کہا ہمیشہ سویدی عرب کی حفاظت کروں گا سویدی ولی اہد مجھے پسند کرتے ہیں سویدی عرب اب ہمارے نہیں چین کے ساتھ ہے امریکہ میں تیل گیس کی بڑتی پیداوار سویدی عرب کو ناراض نہیں کرے گی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا نو منتخب ایرانی صدر کو فون الیکشن جیتنے پر مبارک بات دی دونوں رہنماوں کا دو طرفہ تعلقات میں مزید استحقام لانے پر تباتلے خیال سویدی عرب اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا دونوں رہنماوں نے مختلف سطحوں پر دونوں ممالی کے درمیان تعلقات میں بہتری کو بھیس رہا منگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا پرتشدد احتجاج حالات کشیدہ ہو گئے جھڑپوں میں چھے تعلیم ایلم حلاق سو سزائد زخمی تعلیم ادارے غیر معینہ مدد تک بند طلبہ نے ریلوے ٹریک اور بڑی شہرہیں بلوک کر دی مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہی کا پاکستان بائی کمیشن نے طلبہ کو احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا امریکہ کا بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات پر اظہار تشویش ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو میلر کی نیوز بریفنگ کہا دھاکہ میں موجود سفارت خانہ بھی صورتحال مونیٹر کر رہا ہے بنگلہ دیش میں پرتشدد واقعات پر گہری نظر ہے بنگلہ دیش میں پر امن احتجاج پر زور دیتے ہیں بنگلہ دیش میں چھے افراد کی ہلاکت کی خبریں دیکھی ہیں ٹی ٹوئنٹی بیٹنگ ریٹنگ میں آسٹریلیا کے ٹریویس ہیڈ کی پہلی پوزیشن برقرار بھارت کے سوریا کمار یادیف اور انکلینٹ کے فل سالٹ دوسرے نمبر پر پاکستان کپتان بابر آزم کی چوتھی اور محمد رزوان کی پانچویں پوزیشن آئی سی سی کی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ جاری بولنگ میں انگلینڈ کے آدل رشید سرے فہرست پاکستان کا کوئی بولر ٹاپ ٹین میں شامل نہیں شاہین شاہفری دی کا بولنگ رینکنگ میں چودھوہ نمبر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان وائٹ بول سیریز سولہ مارچ سے پانچ اپریل کے درمیان ہوگی پہلا ٹی ٹوئنٹی سولہ مارچ کو کرس چرچ دوسرا اٹھارہ مارچ کو دین ایڈن میں ہوگا تیسرا ٹی ٹوئنٹی اکیس چودھا تیس اور پانچوان ٹی ٹوئنٹی چھبیس مارچ کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا ون ڈے میچ اس انتیس مارچ دو اپریل اور پانچ اپریل کو ہوں گے نیوزیلینڈ کے پاکستان میں چیمپینس ٹروفی اور تین ملکی سیریز کھیلنے میں کی بھی تصدیق کر دی گئی ومن ایشیا کپ میں شرکت کے لیے پاکستانی ٹیم شری لنکا پہنچ گئے پاکستان کی ٹیم پہلا میش روایت حریف بھارت کے خلاف وہ انیس جولائی کو کھیلے گی روانگی سے قبل پاکستان ومن ٹیم کی کپتان ندارڈار نے کہا تھا بھارت کے خلاف تمام کھلاری جذباتی ہو کر کھیلتی ہیں بھارت کو ہرا چکے ہیں اس بار بھی ایشیا کپ کا آغاز کامیابی سے کریں گی سپینش ٹینس سٹار رافیل نیڈال کا سویڈن اوپن ٹینس میں شاندار آغاز رافیل نیڈال نے پہلے راؤنڈ میں سویڈن کے لیور برگ کو سٹریٹ سٹیٹس میں شکست دے دی